دن میں زندگی مفلوج ہوتی ہے لیکن دن ڈھلتے ہی فوج باہر آ جاتی ہے اور پھر باری آتی ہے مظاہرین کی لیکن آسو گیس اور دھوان ان فوجیوں کو ہر طرف سے آنے والے پتھروں سے بچا نہیں پاتے ہمیں نہیں پتا کہ پتھراؤں کہاں سے ہو رہا ہے انڈیا کے لیے مسئلہ اب یہ ہے کہ اب یہاں کشمیر میں ان کے پاس آپشنز موجود نہیں ہیں وہ آزادی کے مطالبے کو نہیں مانتے اور الہدگی پسندوں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں اور فوج کو مزید اختیارات بھی دے دئیے گئے ہیں اس صورتحال میں ان کے پاس نفری بڑھانے اور عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی امید کے سوا اور کوئی چارہ نہیں لیکن ان کی یہ امید بھی مرتی نظر آ رہی ہے مسلم اکثریتی اس علاقے میں یہ کشیبگی گزشتہ کچھ عرصے میں تشدد کے بدترین واقعات میں سے ایک ہے اس کی وجہ گزشتہ ماں الہدگی پسند رہنما برہان وانی کی موت تھی برہان وانی کے والد نے پہلی بار کسی سے ٹیلی بیجن پر بات کی لیکن بھارت اس بات پر بزد ہے کہ ایسا نہ ہو گزشتہ ہفتے بھارتی وزیر آزم نریندر موڈی نے خطاب میں لوگوں کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی لیکن خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت کی حکمت عملی شدت پسندی اور تشدد کو ہوا دے گی یہاں اسپتالوں میں لوگوں نے چہرے اور آنکھوں پر ہولناک زخم چھپانے کے لیے چشمیں لگا رکھے ہیں یہ زخم انہیں فوج کے چھرے والی بندوقوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے ہوئے لیکن تشدد صرف چھرے والی بندوقوں تک محدود نہیں کیا یہ وہ گولی ہے جس سے آپ کے بیٹے کی موت واقع ہوئی لیکن پولیس اپنی حکمت عملی کا دفاع کرتی ہے آپ پہ الزام ہے کہ مظاہرین پر اسلحہ چلائے گیا ہاں ایسا ہوا ہے لیکن غیر معمولی حالات میں یہ صرف اس وقت ہوا جہاں فوجیوں کو تنہا گھیر کر مارنے کی کوشش کی گئی لیکن بھارت کی اقتامات سے کہیں سے تحمل کا مظاہرہ نہیں نظر آتا اور کشمیر صرف مقامی مسئلہ نہیں بھارت اور پاکستان دونوں اس ایسے پر اپنا حق جماتے ہیں جب تک ایک دیر پا حل تلاش نہیں کیا جاتا تب تک کشمیر ان دونوں نوکلئر طاقتوں کے درمیان کسی بڑے اور مزید خطرناک تنازے کی جڑ بن سکتا ہے